میرپ کھا ہے وہ چاہتی تھی نا میرپ مرتسم ساتھ ہوں ساتھ ہے وہ کمرے میں دیکھ کر آئیوں تم خیریت سے جاؤ مرتسم کہاں ہے پہن رقصت ہو رہی ہے بلائیں اسے وہ صابرہ خالہ اسے بہت ضروری کام آ گیا تھا اس لیے اسے جانا پڑا کیوں اس وقت کیا ضروری کام تھا رقصت ہی کیا بھر میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں آپ پہلے میری ساری بات سن لیجی اور پھر ڈیسائیڈ کیجئے گا کیا کہ میں آپ کی محبت یا اس رشتے کے قابل ہوں کے میں کوئی سمجھا نہیں میں کسی اور کو پسند کرتی تھی اگر تم چاہتی ہو کہ مرتسم تمہیں دیکھنے کو ترسے تمہاری شکل کو ترسے تم سے معافی مانگنے کو ترسے چلی جاؤ اس کی زندگی سے غائب ہو جاؤ کبھی اسے نظر مت آنا کراچی چلی جاؤ تیری بند ڈرامی کی آخری اپیسود میں آپ دیکھیں گے کہ میرب جیسی روحیل کی ساتھ ملی تھی تب مرتسم نے جا کر ان کو پکڑا تھا اب دوسری بار پھر سے میرب روحیل سے ملنے گئی اور پھر سے مرتسم نے میرب کو اس سے باتیں کرتی دیکھ لیا مگر مرتسم نے میرب کو کچھ نہیں کہا میرب کو تھپڑ نہیں مارا میرب کی مہوں پر تھوکا نہیں مگر میرب جو ہی ہیا کی باری میں جانتی ہے مگر میرب جو ہیا کی باری میں جانتی ہے کہ وہ کیسی پلانیک کرتے آئی ہے مرتسم کو حاصل کرنے کے لیے پھر بھی میرب نے مرستن پر یقین نہیں کیا اور تھپڑ کی ساتھ ساتھ مرتسم کی منوں پر تھوک بھی دیا جبکہ اصل حقدار تو میرب تھی جو کچھ وہ کرتے آئی ہے اب تک میرب کا مرتسم کو تھپڑ مارنا اور تھوکنا ڈرامی کا سب سے گندہ سین تھا اب جو کچھ ہو گیا ہے کسی کو نہیں لگ رہا ہے کہ میرب اور مرتسم دوبار سے مل سکیں گی کیونکہ مرتسم اب میرب کو معاف کرنے والا نہیں ہے اب وہ خود تو معافی مانگی گا نہیں کیونکہ جب اس نے کچھ کیا ہی نہیں ہے اب میرب کی واپسی تب ہی ہوگی جب وہ ماں بنے والی ہوگی جب بیٹی ہونی وجہ سے مرتسم اس کو دوبار حویلی لے آئیں گی جبکہ جس میں یہ آخری چال چلے تھی جس میں وہ کافی حد تک کامیاب بھی ہو گئی تھی مگر مرتسم کو تو وہ پھر بھی حاصل نہ سکی اور آخری قسط میں اس کی شادی کسی اس جیسے بہیا لڑکے سے ہو جائے گی کونکون ڈرامی کا اچھا اختتام دیکھنا چاہتا ہی کمنس باکس میں لازمی بتائے گا اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیں مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں آپ سب کا بہت شکریہ اللہ حافظ